بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال سال ہے میرے پہر پہر دوستو امید کرتے ہیں ہم سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم کافی دنوں کے بعد ایک ریسپی لے کے آپ کے پاس آگئے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ریسپی بورٹ پسند آئے گی تھوڑی الگ سی ہے یونیک سی ہے ترائی ضرور کرنی ہے بورٹ مزی کرتی ہے یہ بڑی مزیدر بنتی ہے ہمیں کافی دفعہ ترائی کرنے کے بعد یہ ریسپی اپلوڈ کرتے ہیں تو ریسپی جو بنانے جا رہے ہیں اللو انڈے ہم اس کو بنائیں گے سپرنگ انیل کے ساتھ مطلب کے سبز پیاد کے ساتھ آپ چاہیں تو جو دوسرا عام روٹین میں پیاز استعمال ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ تھا تو ہم نے اس لیے اس کی کو بہتر سمجھتا ہے اس سے تھوڑا ٹیسٹ الگ سا ہوتا ہے تو چلیں گے کر لیتے ہیں ریسپی سٹارٹ سب سے پہلے وہ ہی ہسپے ممول پہن لے لیے آئیل ڈالیں آئیل جیتھنا مزید ڈالیں ہم کام بھی کھاتے اس لیے کام بھی ڈالتے ہیں آپ اپنی مزید سے کام یا زیادہ تھوڑا بودہ کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس میں ڈال دینا ہے ہم نے پیاز یہ ہمارے پاس سپرنگ انگین ہے تو اس کو چھو کر کے کال لیں گے اگر تھوڑا موٹا رہا کبھی کٹیں گے تب بھی یہ اچھی جوڑا مکس ہو جاتا ہے میں اس میں کوئی ڈالیں گے اس کو کال لیں گے ہم نے تھوڑا سا گولڈن برون بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا کرنا تو جیسے یہ گولڈن برون ہوتا ہے تو پھر اس میں کر دیں گے ہم لیسن اور ادرک جو ہم نے چوب کر کے کال لیا بہت زیادہ اپنے اس کی پیسٹ وغیرہ نہیں بنا لینا ہم نے ویسے دردرہ سا کوٹا ہوئے وہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین میٹ پکا لینا تھا کہ ہمارا جو اس میں لیسن ہے اور ادرہ کہنا اچھی جوڑا تھوڑا تھوڑا اس کی ہلکی سی ایک پیاری سی خشبو آنی چاہیے اگر کچھا رہے گا تو پھر جب ہم کھائیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ پیسٹو بنایا نہیں دردرہ سا رکھا ہے تو پھر بعد میں پریشن نہیں ہے اگر تھوڑا سا دو سے تین میٹ پکا لیں گے تو بہت ہی پیارا اس کا تیسٹ اور فلیور آپ کو مل جاتا ہے ساری کر لیں گے چھے ساتھ ادرہ سبز مجھے تھیں ان کو ہم نے اچھی درہ گرینڈ کر لیا تھا تھا کہ تھوڑی ہماری جو سبزی بنا رہے ہیں آلو اور انڈے یہ بھی سپائسیز ہو جائیں تو آپ اپنی مجھے سے کامیاں زیادہ کر لیں اب آجاتے ہیں جی اس میں ڈال لیتے ہیں لال مجھے کھوٹی ہوئی لال مجھے جو آم روٹین میں بدار سے لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں کریں گے ایک چمچ یا دو اٹی سپون آپ کر لیں پسہ ہوا دنیا اور ساتھ ہی لیکن تھوڑی سی جتنی آپ سمجھے آپ کے پاس جتنی سبزی ہو جیتنا آپ نے منانا ہو ہوں ہمارے پاس ہم تو بہت کم بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی ہم نے کر لیا اس میں ہلتی آئٹ اور تھوڑا سا ضرورت کے حساب سے آپ اس میں ڈالیں نمک جیسے کہ ہم نے ڈالا ہے اور پھر تھوڑا دھا کر لیں گے مکسنا اس ٹائم اچھا یہ دیکھ لیں اتنی سیمپا ریسپی ہے اتنی آسان ہے کہ آپ نے بلکل بھی ان کے کبیٹ ٹرائی کی ہوگی تو یہ اتنی دیستی اور اتنی مزیدار بنتی ہے نا جب آپ ٹرائی کریں گے نا تو پھر آپ کو بتا چلے گے یہ واقعی بورٹ کمال کی ریسپی ہے اور اب ہم اس میں گڑ لیں گے دو عذاب دیکھنے کے دو ایسے تمازے نے لی dét встрوں گ� نپےقی پیسٹ نہ کی یا بنا لیا گی وقت کریں گے مختلفت میں اسکے بھی اچھی طرح بکا ہے نا تو مکس کر لیں اس کو بھی بکا لے ngap جب پیسٹ بنا کے ڈالیں تو ان کو اچھی طرح دو سے تین منٹ پر کھانا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ کچھ رہ جائیں گے اور جب کھائیں گے تو اچھے نہیں لگتے کھانے میں جو لوگ کھانا پینا کھاتے تو سب ہی ہیں سب ہی جانتے ہوگے لیکن جن کو ہماری طرح کھانے کا بوش ہوگے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو ان کو اچھی طرح پکانے کے بعد اب اس میں کریں گے تھوڑا سا پانی آٹ پانی آٹ کرنے کے بعد مکس پانی آٹ کرنے کے بعد اب آگے اصل کام اصل کام ہوں نہیں ہے کہ انہوں اچھی طرح پیسٹ ریڈی کیتا ہے ایک گریوی ریڈی کیتا ہے اچھی طرح پکا لینا ہے اچھا اب اس ٹائم میں آپ میند کر لیں اچھی میند کرنے چاہیے اسی سٹیس پر جب بھی کوئی چیز بنایا ہے اب جو میند ہو جانے ہیں اسی سے سارا تیسٹ بیلپ ہونا اس کو کر دیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے سو چھات سے پہنچ منٹ کور کرنے کے بعد آپ کو ایک بہت پیارا سا کلر فل گریوی آپ کو مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جی پیاری چی گریوی بن کے آگیا ہے اچھا اب ہم اس میں کرتے ہیں جی فڈا فڈ آلو آئیڈ آلو ہمیں نے لے لیے تھے تکریبا آدھا کے لوگ کے آج پاس سے بہت زیادہ نہیں تھے انڈے ہم ایسے کھاتے بہت کم ہیں لیکن اس میں ہم نے تین انڈے صرف ریسپی کے لیے آئیڈ کی آپ دیکھ لیں انڈے ہم نے کسٹیج پر آئیڈ کیئے تھے آپ نے بھی اسیجرہ کرنا ہے بلکل لاسٹ میں ڈال کے کھائیں گے تو پھر کوو والی بات نہیں رہنے جو ہمارے ذریعے سے آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ ان کو بھی کہا لیتے ہیں یہ مزید کفر کچھ دیکھ کے لیے مطلب کے دو سکتے ہیں یہاں پاس منٹ کے لیے جیسے آپ کو الو تھوڑے سے نرم ہونا چرو ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں فٹا فٹ کر لینا ہے پانی آئیڈ پانی بہت زیادہ آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ گریوی بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے اس میں اب جی دو سے تین منٹ کور کرنے کے بعد ہم نے اس میں کر لینا ہے تھوڑا سا سابہ زیرہ آئیڈ سابہ زیرہ آپ نے اس سٹیج پر آئیڈ کرنا ہے کیونکہ اب جو زیرہ تھوڑے سے آئیڈ میں آئیڈ نکلا ہوا ہے جو جیسے ہنڈی بھی پک جاتی ہے آئیڈ اوپر جاتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح تو اس ٹائم آپ نے زیرہ آئیڈ کرنا ہے تھوڑی درے کے لیے اپنے چھے کر لیں تو بہت پیارا سای فلیور تیسٹ کھانے کے ٹائم میں جب ڈالوں کے نیچے آتا ہے تو پانی آئیڈ کر لیں اپنے ملجر سے میں نے تقریباً دو گلاس کے آس پاس آئیڈ کیا ہے اور اس کا انجھر کریں گے اوبالہ آنے تاکہ جیسے ہی اوپل نہ شروع جائیں گے تو اس میں کر دیں گے انڈے آئڈ میں نے صرف تین انڈے آئڈ کی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو گور کر کے چھوڑ دیا تھا میں نے چھوڑ سے پانس میٹے کے لیے بہت زیادہ دینے چھوڑا اور اوپن کر کے دیکھا تو کچھ اس طرح ملے اب اس میں کریں گے کسوری میتھی آئے اچھا میں نے پہلے بھی بھی جیسے کسوری میتھی آئڈ کریں گے تو بہت جلدی سے اس کا جو آئی لینڈ آ فٹا فٹ اوپر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے کال لی تھی تین سے چار سبز میٹھیں سبز میٹھیں اس طرح آئڈ کرنے گئی یہ بلکل بھی نرم نہیں ہوگی تھوڑی سی یہ سکت ہی رہیں گے اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا ہے اندر سے کیسے رہتے ہیں تو پھر ساتھ سبز میٹھ چھوڑ بڑا مزی والا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سبز میٹھ کرنے کے بعد کور کر دیں گے مزید انسٹالمنٹ پھر دیکھیں یہ فائنل ہے اب ہم آپ کو پلیٹ میں ڈا کے دکھا رہے ہیں دیکھیں بڑا پیارا سالٹ بن گیا ہے بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہی ہے بس سیمپل سی ہے بہت کام چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کام چیزیں ایڈ کر کے اچھا سالٹ بنا کے آپ کو ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو ہمارے یہ رسپ پہ پسند آئی ہے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور ساتھ میں بتانا بھی ہے ہمیں رہے گا آپ کی فیل بیک کا انتظار رکھئے اپنا اور اپنی پیاروں کا وہ سارا خیال تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ نکبان